موسیقی آپ کو ان کے بیان کا پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روئی شرما ویرات کوہلی اور بابر آزم میں ایک پہتر کھلاڑی کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے گا دوستو اس سال کا سب سے بڑا و سب سے رومانچک مقابلہ ہی بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے پیچ میں کھیلا گیا 23 اکتوبر کے دن یہ مقابلہ میل بون کرکٹ سریڈیم میں کھیلا گیا اس میچ کے لئے ہر کوئی بے عدی اتصا ہی تھا لیکن کسے پتا تھا کہ آج یہ دن کوہلی کے نام ہے دوستو جیسے ہی میچ شروع ہو اور ہوئیتنے ٹوس جیتا گیندباز ہی چنی ارشدیف سنگھ پانڈیا شمی نے مل کر 98 پر 5 وگٹ کرا دیئے تھے پاکستان کی ٹیم کے جس نے بابر آزم رزوان سے لے کر افتیکار احمد حیدر علی اور محمد نواز کا بھی نام شمار تھا یہ سبھی کھلاڑی پاویلین میں تھے اس کے باوجود دی پاکستان کی ٹیم 169 تک پہنچ پائی اور ہمیں لکشے ملا پورے 160 رن کا دوستو لکشے چھوٹا نہیں تھا اوپر سے اتنا زیادہ کراؤڈ تھا پریشر تو ہونا ہی تھا اور اسی پریشر کا شکار روحی شرما بنے کیل راہول بھی بنے سور کمار یادہ ورکشر پٹیل بھی اس سے اچھوٹے نہیں رہے بھارتک رگٹ ٹیم کی حالت پاکستان سے پتر ہو گئی جب ہمارے پینتیس کے دارے کے اندر ہی چار وکٹ گر گئے لیکن پھر میدان میں آتے ہیں ویرات کوہلی اور آخر کار سب کو بتاتے ہیں کیوں انہیں کنگ کوہلی کہا جاتا ہے وہ پانڈیا کے ساتھ مل کر ایک بہدی خوبصورت پارٹنرشپ کا جنم کرتے ہیں اور دوستو پھر یہی پارٹنرشپ بھارت کی جیس کی نیت بھی رکھتی ہے ویرات کوہلیز بیچ لگ بگ تیس سے چالیس گندوں کے اندر اپنا پچاسا پورا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ دس گندوں کے اندر تیس سے پینتیس سن ٹھوک دیتے ہیں اور دوستو جب مقابل اپنے انتیم اوور پر پرویش کرتا ہے تب تو پانڈیا بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں چالیس سن پر آؤٹ ہوگی لیکن وہ ویرات کوہلی ہی ہوتے ہیں جو اپنی ٹیم کے لئے تھاکڑ بلے بازی کرتے ہوئے نہ صرف بیاسی رنگی ناباد پاری کھیلتے ہیں بلکی ٹیم کو جتا کر ہی دم بھرتے ہیں دوستو انتیم اوور بھی اتینت رومانچک تھا لیکن اشوین نے انتیم گیند پر چوکا جڑا ویرات کوہلی کا شاندار چھکا اور سنگل ڈبل ڈن کی تکبندی بھی دیکھنے کو ملی اور کچھ ایسے ہی بھارتے کرکٹ ٹیم جیت گئی اس سال کا سب سے بڑا وہ سب سے رومانچک مقابلہ جیت کے بعد دوستو کپتان روحید بھی بہت خوش ہے اور ان کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں اور اسی لئے انہوں نے کوہلی کو سیدھا کندے پر ہی اٹھا لیا دوستو واقعی میں ان کو ایسا ہی آدھر ملنا چاہیتے لیکن اب روحید نے کھولاسا بھی کر دیا ہے دوستو روحید نے جیت کے بعد اپنے بیان میں کہا میں شاید اس جیت کو اپنے شبدوں میں کبھی بیان ہی نہیں کر پاؤں گا یہ جیت نہیں ایک چمتکار تھا ہم سب کے لیے جب انتیم اوور چل رہا تھا تو میں اپنے ڈریسنگ روم سے باہر نہیں آ پایا آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ماحول کیسا تھا لیکن ایسے ماحول میں رہ کر اپنے دیش کو جتانا ایک شور ویر کی گاثہ سے کم نہیں ہے جو کہ آج ویراد کولی نے کر کے دکھایا ہے پاکستان کی ٹیم کو اچھا مومنٹم مل گیا اور انتیم پلوں میں وہ کچھ رن چھین گئے ہم سے لیکن اس لکشے کو چیز کرنے کے لیے ایسے ماحول میں ساز کی ضرورت پڑتی ہے اور آج ہماری ڈیم کے ٹاپ آرڈر میں وہ ہی کمی تھی گندبازوں نے اچھا کام کیا تھا لیکن بلے بازی میں جیت کا سارا شے میں ویراد کولی کو دینا چاہوں گا ایسے امدہ بلے باز ہیں ویراد کولی جو انتیم اوور تکھار نہیں مانتے اور انتیم گیند پر بھی ٹیم کو جتانے کا دم رکھتے ہیں جیت کا شے پانڈیا کو بھی جاتا ہے جنہوں نے کولی کے ساتھ مل کر ٹیم کی جیت کی نیو کو رکھا دوستو جب روہیت سے بوچھا گیا کہ آپ نے کولی کو کندے پر ہی کیوں اٹھایا تو اسکر جواب دیتے ہیں روہیت نے کہا انہوں نے صرف گیارہ کھلاڑیوں کی ٹیم کو نہیں جتایا انہوں نے انہوں نے ایک سو چیلیس کروڑ بھارتیوں کو جتایا ہے جو اپنی ٹی وی سکرین کے سامنے اس بات کی منو کام نہ کر رہے تھے کہ کیسے بھی آج بھارت جیت جائے تو ایسے کھلاڑی کو کندے پر نہیں بلکہ سر پر اٹھانا چاہیے میں نے تو پھر بھی انہیں کندے پر اٹھا کر سیلیبریٹ کیا وہ ہمارے پرانے کپتان ہیں اور اس طریقے کا عادر کرنا ہمارا فرض ہے اور ساتھ ہی وہ سب خوشی کے ایموشنز بھی تھے دوستو روہیت نے اتنی بڑی بات اتنے ہلکے میں کہہ دی یہ درشادہ ہے کہ روہیت کولی کی کتنی عزت کرتے ہیں لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے روہیت کولی اور بابر میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے والد